اتنے وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑ دیا گیا عمران خان جو پاکستان ہے عمران خان جو اسی نوے فیصد پاکستانیوں کے ترجمانی کرتا ہے پارٹی توڑی گئی نشان واپس لیا گیا لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور آخر میں بلے کا نشان ہم سے لیا گیا اس کے باوجود پاکستانیوں نے ٹو تھرڈ میجارٹی ون ایٹی سیٹس تحریک انصاف اور عمران خان کو دی ہیں ابھی بھی پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اکل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے واہے تحریک انصاف ہے جو حکومت بنا سکتی ہے ہمارا منڈیٹ چرائیا گیا میں آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی سپریم کورٹ سے اپنے کاغذات بحال کروائے تھے الیکشن سے نو دن پہلے میں الیکشن میں گیا انتخابی نشان مور ملا میرا حلقہ این ای ون سکس تری بہاون لگر فور حرون آباد فور آباس عوام نے مجھے ایک لاکھ کے قریب ووٹ دیئے دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون بہتر ہزار ووٹوں کے ساتھ نورل سن تنویر تیسرے نمبر پہ آمرڈ ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلوک کا بیٹا اجاز الحق جس کے ووٹ اٹھاون ہزار آٹھ سو بائیس ہیں اس کو جال سازی کے ذریعے میں ایک نوٹیفکیشن لے کے پھر رہا ہے جو الیکشن کمیشن نے کر دیا اور وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوائے ہیں ہمارے اداروں کو بدنام کر رہا ہے میں اور مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ دونوں ہم گئے ہیں وہاں پر الیکشن کمیشن میں ہمیں سٹے ملتا ہے سٹے کے تیرہ طریقہ سٹے ملتا ہے چودہ کو نوٹیفکیشن کر دیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس الیکشن سے کیا پاکستان آگے بڑھ سکے گا آج یہ جو پی ڈی ایم ہے جو چوروں کا ٹولہ ہے جنہوں کو چار بار پہلے وزیراعظم اور تین بار وزیراعظم لے رہے چکے ہیں کیا کیا مہنگائی بیروزگاری افرا تفریق علاوہ عوام کو کیا دیا آج بھی یہ لوگ لٹو اور پھٹو کی طرح وہ مالِ غریمت کو لٹ رہے ہیں تیرہ اببہ صدر تیرہ اببہ وزیراعظم تیری بیٹی وزیراعظم اور اندازہ کریں جو شعباز شریف وزیراعظم بننے جا رہے وہ الیکشن ہی نہیں جیتا نواز شریف الیکشن نہیں جیتا دکٹر یاسمین راشد وہاں سے الیکشن جیتی تمام سیٹیں جھنو کے ذریعے ان کو دی گئیں انشاءاللہ جب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم لوگ پیچھے نہیں اٹیں گے ہم انشاءاللہ ہمارے ادارے ہیں ہم اداروں کے پاس ثبوت لے کر جائیں گے اور ایک ایک ثبوت دکھائیں گے تاکہ یہ ظلم میں کہہ رہا ہوں عوام پہ ہوا ہے پچیس کروڑ عوام پہ ہوا ہے اور عمران خان میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جیل کے اندر رہ کر عمران خان نے یہ الیکشن انہوں سب جو پی ڈی ایم کو چوروں کے ٹولے تھے جو کٹھے تھے ان کو ہرا دیا اور آج پھر وہی لوگ دوبارہ کٹھے ہوگے مال غنیمت بانٹ رہے ہیں بلوچستان سندھ پنجاب اس طرح لوگ چونکہ ان کے سٹیکس یہاں پہ نہیں ہیں صرف وزیراعظم اور وزیراعلا وزیر بننے کے لیے گورنر بننے کے لیے پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے انشاءاللہ اسی اسمبلی میں ہم اپنا منڈیٹ واپس لے کر انہی اداروں سے انشاءاللہ انصافوں میں ملے گا آج کے کیس کے متعلق کیونکہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے روکا ہوا ہے اور کیونکہ میرا میں تو صرف اس لیے کہ اس کیس کے متعلق بات بعد میں کریں گے صرف اور صرف میں دھاندلی کے حوالے سے اپنے ہلکہ این اے ون سکتری کے حوالے سے اور انشاءاللہ میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گا سپریم کورٹ بھی جاؤں گا اور ہماری پارٹی بھی جائے گی ہر جگہ پہ ہم انشاءاللہ ہونوریبل ججز کے سامنے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھیں گے جس کے ذریعے یہ پتہ چل سکے گا کہ یہ الیکشن اس میں لوگوں کو میں پھر کہتا ہوں عوام کے موہ پہ تھپڑ مارا گیا ہے ان کو بتایا گیا تمہاری کوئی حصیت اور اوقات نہیں ہے میں اپنا الیکشن اپنے ہلکے کا پورے میڈیا کو کہتا ہوں اس کو ایز اے موڈل لیں کہ دھاندلی کس طرح ہوتی ہے باقی ہلکوں میں دوسرے کو پہلے نمبر پہ کیا گیا یہاں پہ آمد ڈکٹیٹر جنرل جالاک کے بیٹے کو تیسرے سے پہلے پہ کر دیا گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی بہت مربانی بہت شکریہ بندر بانٹ ٹوپی ڈراما یہ سب بھانمتی کا کنبہ ہے یہ سب ایک تھالی کے چٹھے بٹے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چالیس سال اس ملک کو لوٹا ہے میں پہلے کیا چکا ہوں چار چار بارییں لی ہیں وزیر اعظم رہے ہیں وزیر اعظم رہے ہیں خود انہوں نے اپنے محلت بنا لیا ہے عوام کا خون چوسا ہے ان لوگوں نے عوام کا مال لوٹا ہے لیکن ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور یہ آخری سسٹم آخری سانسیں لے رہا ہے کوئی رابطہ نہیں تھا absolutely not یہ تینوں پارٹی انہوں کو منڈیٹ لوٹا ہے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے ہماری میں پھر کہہ رہا ہوں ایک سو اسی سیٹے ہیں ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ نون لے کے ساتھ نہ ایم کیم کے ساتھ ہاں ہمارے ساتھ آئیں ایک ایجنڈے پہ جو آنا چاہتا ہے وہ ہے دھاندلی وہ ہے جھرلو اس کے ساتھ آئیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی لننا چہاہ کہ ڈیٹا کے indeed جو ہرا ڈیٹاповی کیا ساتھ آنا چاہا ڈیٹا